اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ سے امیت کرتا ہوں آپ سے بہت اچھے سے ہوں کہ دوستو پھر ایک بار میں کچھ اہم خبریں لے کر آیا ہوں جو سعودی عربی اور انڈیا کے حوالے سے ہے اور کافی اہم خبر ہے دوستو تو میں آپ سے گزارت کروں کہ آپ پوری خبر کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر بھی تک دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ میں سعودی عرب سے جوڑے اہم خبریں لے کر اپنے چینل پہ آتے رہا ہوں آپ تمامی لوگ کے لیے اور خبر پہ آگے بڑھتا ہوں بتا دوستو کی پھوڑے در پہلے جہو جات کے ساتھ ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ ٹوٹ کر کے یہ بتایا گیا ہے جو لوگوں ابھی سعودی عرب سے باہر رہ چاہے وہ کہیں کے بھی ہو انڈیا پاکستان منگل دیسے نیپال کے کہیں کے بھی ہو ان کے ایکزیٹینٹی ویزا کو افسر ایکاؤنٹ کے جریعے ایکسٹینٹ کیا جا سکتا ہے تو اب ان کا کفیل ہو یا پھر کمپنی ہو تو وہ اپنے افسر ایکاؤنٹ سے اپنے ورکر کا ایکزیٹینٹی ویزا کو اپنے افسر کے جریعے ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یہاں پہ سوچنے ہو لیے ہے کہ کچھ ہبتے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا سعودی حکومت کے طرف سے کی ایک تیس جنوری تک سبھی کے ایکزیٹینٹی ویزا کو تری اپ کوشت حکومت کے طرف سے بڑھا دیا جائے گا اور بہت لوگ کا بڑھایا بھی گیا ہے میں کچھ چیک کیا ہوں کچھ ایسے دوست ہیں تو کچھ لوگ کا بڑھ بھی گیا لیکن ابھی یہ ٹویٹ آیا ہے کہ اپنے کفیل یا پھر کمپنی کے جریعے وہ اگر ہو جائے ہیں تو اپنے افسر ایکاؤنٹ سے اپنے ورکر کا ایکزیٹینٹی ویزا کو ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں جس میں پچھلے ہفتے یہ بھی کہا گیا تھا اسے ہم نے ویڈیو بنا کر شیئر کیا تھا کہ جن کنٹریوں پر سفری پابندی لگا دی گئی تھی جس میں انڈیا پاکستان بھی شامل تھا جو لوگ سفری پابندی کو اسے فز گئے اور سعودی عرب نہیں آسکے ان لوگ ان سبھی کے ایکزیٹینٹی ویزا کو اکامہ اکامہ کو فیملی رینٹی ویزا کو ایک ایس جنوری دوہ جار بائیس تک فری اپ کو سعودی حکومت کے طرف سے بڑھا دیا گیا ہے لیکن جو جو جات کے طرف تھوچ دیر پہلے ٹویٹ کر کے بتایا گیا ability to extend exit and re-entry ویزا for those outside the kingdom of Saudi Arabia through apsir یعنی ان کا کفیل یا کمپنی جو بھی ہے اپنے افسر ایکاؤنٹ سے اپنے ورکر کا exit and re-entry ویزا کو ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ خبر آئی ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر کے آنے کے بعد پھر جو لوگ ابھی انتظار میں ہیں کہ حکومت کے طرف سے میرا جو اکامہ ہے جو ایکسٹینٹی بیزا ہے اس کو extend کر دیا جائے گا تو یہ جو جب یہ خبر آئی ہے تو اس کے بعد یہ نہیں لگتا ہے کہ حکومت کے طرف سے بڑھایا جائے گا تو میں ان تمامی بھائیوں سے یہ کہوں گا چاہے وہ کسی بھی country کے ہو انڈیا کے ہو پاکستان کے ہو بنگلہ دیس کے ہو نیپال کے ہو کہ اگر وہ انتظار میں بیٹھے ہوں ہیں کہ حکومت کے طرف سے extend کیا جائے گا تو آپ ایسی غلطی نہ کریں آپ انتظار نہ کریں دو سو تین سو اور جو بھی اسے پی کر کے چاہے وہ کمپنی ہو یا پھر آپ کو کفیل ہو وہ جو پیسے دیکھ کر اپنے کفیل یا کمپنی کو دو سو یا پھر تین سو اپنے ان کو کہہ دے کہ اپنے آپ سے ایکسٹینٹ کر دیں اور اس کا پروف بھی دوستوں میں اپنے ویڈیو میں آپ لوگ کو دے دوں گا تاکہ آپ بھی دیکھ لیں گے آپ بھی پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے اور میں ان تمامی لوگ سے کہوں گا کہ بہتر یہ ہی ہوگا بیٹر دن بیٹر ہوگا کہ آپ چاہے انڈیا کے ہو یا پاکستان کے ہو یا پھر انگلہ دیس کے ہو یا پھر نیپال کے ہو تو کوشش کریں کہ جل سے جل اپنے ملک سے سعودی عرب کا سفر کر لیں کیونکہ یہ دیکھنے کو ملنا دن پر دن کورنا کیسے بھی کافی تیجی سے بڑھا رہا ہے تو کل کو کیا ایسا کوئی خبر ہوگا یہ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ آج آتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا آپ اپنے کام پر واپس لوٹ آئیں گے اور دوستو انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا میں بھی کومی اومکرون کی کیسے سے کافی تیجی سے بڑھا رہا ہے اور کورونا وائرس بھی یہ دونوں کیس انڈیا میں بھی کافی تیجی سے پھائلہ ہے ہر رات جیم یہ دیکھنے کو ملنا ہے کہ اومکرون اور کورونا کی کیسے کافی تیجی سے پھائلہ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ہم نے ویڈیو بنایا تھا اسے پوری ڈیٹیل دیا تھا آپ لوگ کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوا تو جائے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا میں ہیں کہ ایک دن میں 587979 مری جایا ہے کورونا کے دیکھنا کو ملا کہ انڈیا میں ایک دن میں 809979 کے نئے کیسے ہیں جو کورونا کے اور اومکرون کے اور لگ بھک 235 کو کیس ہوں جو اومکرون کے نکلے میں اور ابھی جو بھائی یہ سوچ رہے ہیں انڈیا سے سعودی عرب سے انڈیا جانے کے لئے تو یہ اچھے سے اپنا سوچ لیں گے اپنا ایک اپنا ڈیسیجن لے لیں گے اس کے بعد ہی وہ سفر کریں گے کیسے کافی تیجی سے بڑھا رہے اور کب کیا ایسا خبر آئے گا کچھ نہیں کہہ سکتے اور دوستو میں بتا دوں کہ دلی کی جو سواست منتری ہیں ستیندر جین انہوں نے یہ کہا ہے کہ دلی میں کوویڈ ڈینڈین کی تیسری تیسری لہر سرو ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موکھیں جو خود موکھیں منتری آروند کے اجروال ہیں وہ بھی کرونا سانکرمت پائے گئے ہیں یہ ساری چیزیں کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو پاکستان کے سیویل ایوییشن ہے تو انہوں نے بھی کچھ نئے گائیڈ لائنز کو جاری کیا ہے جو لوگ سعودی عرف سے پاکستان جائیں گے یا پھر وہ دوبائی سے پاکستان جا رہے ہیں پہلی یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو 48 گھنٹے کے انتر کا نیگیٹی پی سی آر ریپورٹ لے کر کے آنے ہوگی پاکستان میں اور اگر آپ انڈیا جا رہے ہیں تو بہتر گھنٹہ پہلے کے آپ کا پی سی آر ریپورٹ ہونا چاہیے وہ بھی نیگیٹیب اور پاکستان نے نئے گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 48 گھنٹے کے پہلے کا آپ کا پی سی آر ریپورٹ ہونا چاہیے وہ بھی نیگیٹیب کیونکہ دوبائی اور سعودی عرب میں یہ دیکھنے کو دیکھو دیکھنے کو ملا کہ سکوڑا ہے کیسے کافی تیجی سے فیرلا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک نئی گائیڈ لائنز جاری کیا گیا پاکستان کا طرف سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی سے اور یا پھر دوبائی سے جتنے لوگ بھی شفر کریں گے پاکستان کے لئے تو 50% 50% پرسنجر کا آر ڈی پی سی آر ریپورٹ ائرپورٹ پہ ہی کی جائے گی جو لوگ سعودی یا پھر دوبائی سے پاکستان جا رہے ہیں تو ان کی 50% پرسنجر کی آر ڈی پی سی آر ریپورٹ پاکستان ائرپورٹ پہ کی جائے گی اور دوستو عرب اردی نیوز پہ ایک اور خبر آئی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے جو لوگ جن لوگ سعودی عرب کے اندر کورونا وائرس ہوا ہے جب وہ کورونا وائرس سے ٹھیک ہو جائیں گے تو تیسری بوسٹر ڈوز کب لگوا ہے تو میسٹیو آف ہیل کے طرف سے یہ کہا گیا ہے یہ جانکاری دی گئی ہے جب آپ پوری طرح سے فٹ ہو جائیں خدا نا خاصتہ اگر آپ سن کرمیت ہو گئے آپ کو کورونا وائرس ہو گیا پھر اومی کرون سے آپ سن کرمیت ہو گئے ہیں تو پوری طرح سے فٹ ہونے کے دس دن بعد آپ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں منسٹری آف ہیمن ہیمن اسو سن سپرل سوسل ڈیبلومنٹ کے طرف سے یہ کہا گیا ہے ایک اہم خبر آئی ہے سعودی عرب کے اندر لگوا کہ ہر سیکٹر میں سعودی جیشن کیا جا رہا ہے گہر ملکیوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس جگہ پہ سعودی شہری کو بیٹھایا جا رہا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی اور بہت سارے ایسے پروفیسن ہیں جہاں پہ ابھی منسٹری آف ہیمن ریسوس ریسوس ان سوسل ڈیبلومنٹ اس پہ سٹڈی کر رہا ہے کہ اس جگہ سے گئر ملکی کو ہٹانا اور سعودی شہری کو بیٹھانا ہے اب اس میں کون کون سے پروفیسن ہو سکتا ہے یہ کچھ نہیں کہا گیا ہے لیکن بہت جلد ہی میڈیا سیکٹر ہے جو سعودی عرب کے اندر جس میں بہت سارے ٹی وی چینل بھی ہیں میڈیا سیکٹر ہے تو وہاں پہ جتنے بھی گئر ملکی بھائی کام کرنے والے ہیں تو وہاں سے سارے گئر ملکیوں کو ہٹا کر سعودی شہری کو رکھا جائے گا کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھنے کو ملنا ہے کہ زیادہ تر سیکٹر کو ریزب کیا جا رہا ہے سعودی شہری کے لیے اور دوستو میں عمرہ پرمٹ کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ نے آج عمرہ کر کے آ گیا تو کیا اس کے دوسری یا تیسری دن بعد آپ پھر دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں منسٹیو بھاجی نے عمرہ کے طرف سے یہ کہا گیا ہے جانکاری دی گئی ہے جب آج آپ ایک عمرہ کر لیے تو آج سے دس دن کے بعد آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں یعنی آپ آج سے آج آپ نے عمرہ کر لیا اس کے دس دن بعد آپ دوسرا پرمٹ جاری کرا سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور دوسرے ایک اور جانکاری آئی ہے نیشنل کومیٹی ٹو کوم بیک ہومن ہومن ٹرافک کنگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی گیر ملکی ہیں چاہے آپ کفیل کام کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں یا پھر آپ فیملی ڈرائیبر ہیں دوبیسٹی کی اندر کام کرنے والے لوگ یا پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے کوئی بھی چاہے وہ کمپنی ہو یا پھر کفیل ہو جو آپ کا سپانسر ہے جس نے آپ کو بلایا ہے تو وہ آپ کے چاہے وہ پاسپورٹ ہو چاہے آپ کے کام آؤں یا پھر آپ کوئی بھی پرسنل ڈوکمنٹس ہو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ ان لیگل ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کون ٹریک پہ آپ آئے ہیں جس کون ٹریک جو کون ٹریک کر کے آپ سعودی رب آئے ہیں کام کرنے کے لیے یا پھر آپ فیملی ڈرائیبر میں آئے ہیں یا پھر اگر آپ کوک کے ڈرائیبر جو پر آئے ہیں اس کی علاوہ اگر کوئی غیر قانونی کا اگر اب کفل آپ سے کرواتا ہے کوئی دوسرا کام آپ سے کرواتا ہے اب کفل تو یہ ان لیگل ہے اور یہاں بھی یہ دیکھنا ہوگا ملتا ہے کہ سپوز ڈرائیڈ اگر یہ کہیں کہ جو ہاؤس ڈرائیبر ہے جو گھر کے گاڑی چلانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ صرف گاڑی ہی چلاتے ہیں جو گھروں میں گاڑی چلاتے ہیں تو وہ صرف گاڑی ہی نہیں چلاتے ہیں بلکہ ان سے گھر بھی دھولایا جاتا ہے ان سے بہت سارے سے کام بھی کروا جاتا ہے ڈرائبر سے دن بار میں دو بار گھر بھی دھولایا جاتا ہے یا پھر ایک بار دھولایا جاتا ہے یا پھر ہفتے میں ایک بار دھولایا جاتا ہے تو یہ خبر بتانے کے مطلب ہے کہ یہ مجھے مجھے لگا کہ یہ خبر آپ لوگ کو بتانا چاہیے بہت لوگ کو پتا بھی ہوگا لیکن مجھے لگا کہ یہ خبر آپ لوگ کو بتانا چاہیے کیونکہ آپ کا حق ہے اور آپ کو یہ جاننا جروری ہے تو میں نے یہ بیڈیو یہ بات ہم نے آپ کو بتائی ہے دوستو یہ تھی کچھ اہم جانکاری جو میں آپ لوگ کے بیچ میں شیئر کیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری خبر جور پسند آئی ہوگی دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں سعودی علیہ السلام سے جوڑے اہم خبریں آپ تمامی لوگ کے لئے لے کے آتے رہتا ہوں اور دوستو میں آپ سے گزارت کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستو کے بیچ میں شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے انشاءاللہ میں پھر کسی لیٹس سبڈیٹ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم